ماسٹر ڈگری ہولڈر لگائے گا ہمارے ساتھ الٹ معاملہ ہے ہمیں نمبر بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں جو خیر سے انگوٹھا لگاتے ہیں تو تم روزانہ ہمارا امتحان لیتے ہو اور ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں آج مجھ دریب کا بھی حق ہے کہ میں تم سب کا امتحان لے لوں اللہ ہونا چاہیے نا ہونا بذور سید کہہ رہا ہے ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے تو پھر ہو رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ تم سمات کے کس پانی میں کھڑے ہو پہلے ایک حقیقت بتا دوں امیر شام نے میدان سفین میں اپنی سخاوت پھیلانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا کہ اعلان کر دو پورے لشکر میں کہ آج کے بعد ہر بندے کو میرے دسترخان پر ایک ایک بندے کو دودھ کے دو دو پیالے ملیں گے بھئی یہ ذہن میں رہے گی بات تو پھر محمد حنفیہ کے جملے کا لطف آئے گا بندہ ایک ہوگا پیالے دو ملیں گے فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ آخری وقت دنیا چھوڑتے وقت پہروں کے حساب سے جس کے ساتھ رسالت نے سرگوشیاں کی اس علی کا بیٹا ہوں اور آگے رہل ازین پہ مجل کے کہتا ہے فرمایا جو میں نے گنا ہے یہ علی کے فضائل ہیں دودھ کے دو پیالے نہیں جو باز میں پشاب بن جائے اللہ 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 ہیں آل محمد کی عطا ہے اس کا تفضل ہے ورنہ میں کیا ہوں کہا یہ فضائل ہیں دودھ کے دو پیالے نہیں ہم نہیں رہیں گے دنیا میں ہمارے فضائل رہیں گے یہ دودھ کے دو پیالے نہیں یہ شام کو دیے جائیں اور صبح اب افسوس اگر ممبر نہ ہوتا اور بیٹھک یا دیرہ ہوتا تو میں اس کی شرح میں ایک جملہ بولتا بارالہ مجبوری ہے نہیں بول سکتا فرمایا رہ گیا تمہیں لڑنے کے شوق لڑو ہاں زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں جان کے تو جملے سن لینا لڑنے کے شوق ہے نا پورا کرو الفیہنالی کا امیر المومنی وہ کھڑا ہے امیر المومنی بلا تشبیح وہ وہ سامنے وہ سامنے کھڑا ہے امیر المومنی سبت ابن جوزی نے لکھا یہ خطبہ کسی شیعالم نے نہیں لکھا اب کتنی مشہور کتابوں کے بھی نقوی صاحب خطبے اگر علماء کو نہ ملیں تو اس میں سچ فرمایا تو اس میں حقائق کا یا غزن فرقہ تو کوئی جرمی نہیں ہے نا بابا فرمایا وہ کھڑا ہے امیر المومنی سامنے مصبتن لے قطبہ مدیرن لے رہا قاوتہن پہ زنہ دہا موریان لہوہ مزکیان جو مرہا دلاؤفن لیل بہمی ذراؤبن لیل قولہ لے یہ تو میرے سامنے لوگات عرب کے ماہر بیٹھے ہوتے اور پھر میں ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھتا اور پھر پتہ چلتا کہ کیا فساہت ہے اس میں کیا بلاغت ہے خوواؤزن دیگر مرہا تلموت وہ کھڑا ہے امیر المومنین سامنے آسیہ حرب کی تیاری کے لیے ختم ٹھہرائے گا اس کے گرد جنگ کی چکی کو چلائے گا جنگ کے تنور میں انگاریں ڈالے گا پھر اسے دہکائے گا شولوں کو عرش تک پہنچائے گا جسے شعو کہے آ جائے آ جائے اور چلو میرے بابا سے نہیں لڑنا چاہتے میں علی کا چوتھے نمبر کا بیٹا ہوں نہ میں حسن ہوں نہ میں حسین ہوں نہ میں عباس ہوں وہ تینوں مجھ سے افضل ہیں میرا نمبر چوتھا تم نے میرے باب کو چوتھا نمبر دیا ہے میرا تو سچ مجھے چوتھا ہے باہر باہروں تھگے ہو فرما میں تو خود تسلیم کر رہا ہوں چوتھا نمبر آؤ مجھے اکیلے سے ٹکرا جاؤں لیکن سوچ کے ٹکرانا ان رگوں میں بھی لہوس علی کا ہے کون موسکل امہوتن موتمات فالن جس نے تمہاری ماں کو پہلے سوگ میں بٹھایا ہوا ہے جس علی نے تمہاری ماں کو سوگ میں بٹھایا یعنی تمہارے باپ دادا قتل کیے کبھی بادر میں کبھی اہد میں کبھی خیبر میں کبھی خندق میں موتمات فالن جس نے تمہارے خاندان کے بچے یتیم کیے مشتت آلافن جو لاکھوں کو اکیلا پرانگندہ کر دیتا ہے اللہ اکبر سر اٹھانا دو جملے آخری سمیٹھ لوں گا بگشا جی میں اس کے بعد لیکن انصاف مانگوں گا ہر حلالی سے ہر موالی سے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے علی کا بیٹا میدان سفین میں اپنے بابا کی جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے ایک غزن فرمہی کائنات کے ہر عالم کا علم فصاہت پلاہت کنبان محمد حنفیہ تیری جوتیوں پر کہتا ہے جو گرجتا پہلی سف بے گرہ آخری جاتی ہے روز ریستOr ش Promben آلیきا آلی 있도록 آلی 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 آلہ آلی آلی آلā یہ کپڑا تھا نبرا جی یہ ہوتے فب اولا ہا فتن کاف اخرا ہا کتاب سامنے پڑی ہے میرے ترجمہ پر بروسہ نہیں کیسٹیں ہو رہی ہیں مردی کے ملناخ سے پوچھ لینا فرمایا جو گرج تو پہلی صف پہ ہے اور تحشت کے مارے گر آخری پڑتی ہے اللہ اکبر میں نقوی سب کروں تو کروں کیا با خدا اعتراف ہے مجھے میرے ہاں وہ فساحت کہاں میرے ہاں وہ بلاغت کہاں جو علی کے لہو میں ہے کہتا ہے اس علی کی بات کر رہا ہوں جاگنا میں کوشش کروں گا کوشش اشارے میں ترجمہ کرنے کی کوشش لفظوں میں سمجھانے کی فرمایا اس علی کی بات کر رہا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں زمانے کا زمانہ صفے بن کے آ جائے جو صفوں کو کبھی کاغذ کی طرح لپیڑ دیتا ہے اور کبھی ظلفوں کی طرح بکھیر دیتا ہے اللہ 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 ہاں ہاں جب پاس ہو گئے سامنے جی ہو گئے الحمدللہ میں 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 نے یہ بگے شاہ صاحب نے آپ سب کی طرف سے مجھ سے سوال کیا کہ میرا مجمع پاس ہو گیا الحمدللہ تم سارے حلالی ہو سارے موالی اللہ 10 9 4 5 5 اللہ 9 2 جو لا ذہب ہو جو نالا لگائی timely اچھا جو نالا نہیں رہا